www.attableeg.com the reviver of ایمان زیدت ما علیہم و بارک اللہ فی عمرہ و متعان اللہ بحیاتہ اور آپ کے برادر مکرم مولانا یعقوب صاحب نیز آپ کی والدہ محترمہ اور جملہ عیزہ و قارب اور رفقہ اکار مرحوم حضرت مولانا اسماعیل صاحب رحمہ اللہ تعالی و تغمدہ اللہ برحمتہ الواسعہ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ جبان کے دن جبان کے مبارک لمحات و ساعات ادائی کی نماز جمع کے بعد اور دادا محترم صاحب دل صاحب بصیرت مزرگوار شخصیت کی زیارت ملاقات اور دعائیں لینے کے بعد اور آپ کی والدہ محترمہ کی زیارت جو بمنزل عمرہ ہے اسے اس سعادت کو حاصل کرنے کے بعد آپ کے برادر مکرم اور ہمارے عزیز مولوی اسماعیل ابن حافظ ادریس رحیمہم اللہ تعالی رحمتاً و سعہ اس دنیا سے چل بسے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اِنَّا لِلَّهِ مَا أَعْطَى وَلَهُ مَا أَخَذْ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنَّهُ بِأَجَلٍ مُسَمَّ مرحوم مولوی اسماعیل صاحب ہمارے جامعیہ کلکوا کے شعب دینیات کے ایک فعال متحرک محرک کم گو خدمت بزار خیر خلف لخیری صلف کے مصداق طلبِ عزیز کے باب میں اپنے دل میں حساس کیفیت رکھنے والے اور رجل تصدق بصدقت فأخفاها حتی لا تعلم شماله ما تنفق یمینه کے مصداق تھے گونا گو صفات کے واقعتن حامل تھے ہم نے آپ کے والدِ مرحوم کے انتقال کے بعد ان کو یہاں دیکھا پرکھا بہت ہی کمگو خندہ پیشانی سے سب کے ساتھ پیش آنے والے بے ضرر خدمت گزار اور خاندانی شرافت و نجابت کے حامل تھے ان کے اپنے دوستوں کے کہنے کے مطابق کہ امارا دوست اسماعیل بند مٹھی تھی لوکونی بہت خدمت کرتو تو کوئی نہ خبر بھی نہ پڑھوا دیتو تو انتم شہداء اللہی فی الارض اس کے بموجب اللہ کی ذات سے قوی امید ہے کہ وہ جنت کے باغات میں انشاءاللہ سیر کر رہے ہوں گے کیوں نہ ہو آپ حضرات کے والد محترم کے وصال کے بعد انہوں نے آپ سب کو والدہ کو اسباب کے درجے میں دادا مزرگوار ادام اللہ زلہ علینا وعلی الامت الاسلامیہ کی زیر سر پرستے رہ کر سنبھالا دادا کے نقش قدم پر چلنے کی حد تل امکان و کوشش بھی کرتے تھے اور نہ جانے کتنے طلبہ کی انہوں نے دعائیں لی ہوں گی اس لیے کہ ہم نے دیکھا کہ وہ اپنے شعبے کے کسی بھی طالب علم کو جب دیمار دیکھتے یا محسوس کرتے تھے تو خود کی گاڑی پر شعبے دینیات کے صدر کو اطلاع کر کے ان سے اجازت لے کر جامعہ کے ہسپٹل میں پہنچاتے تھے خدمت کرتے تھے وہاں سے لے آتے تھے اور جو ہو سکتا تھا اپنے تئین کوئی کمی نہیں رکھتے تھے حضرت مولانا غلام صاحب بارک اللہ فی صحت ہی اور جملہ انتظامیہ کا انہیں اعتماد حاصل تھا نماز کے بھی بڑے پابند تھے مسجد میں ہمیشہ نظر آتے تھے چاہے موسم کیسا بھی ہو اور نرم دل انسان تھے کون کون سے صفات گناوں اور کیوں نہ ہو الولد سر لی ابیہی کا ہم مستاق تھے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے غریق رحمت فرمائے اور المبطون شہید کا انہیں مستاق بنائے آخری عمل ان کا کتنا مبارک تھا جو میں نے شروع میں ذکر کیا اللہ رب العزت اس کا مصداق بنائے اور آپ سب کو جملہ اہل خانہ کو صبر جمیل کی توفیق بخشے دعا کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے اور آپ کے غم میں اپنے آپ کو برابر کا شریف پاتے ہیں و السلام علیکم و رحمت اللہ و براتاتو محمد فاروق بڑوڈوی خادم الحدیث جامعہ کلکوا و داراللوم فلاہ دارے انتر کے سر محمد فاروق بڑوڈوی